نمسکار میں ہوں سچداند بسشت سجنوں ہماری بہت سے ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہیں اور ان میں سے ایک ویڈیو ہم اب جو لا رہے ہیں وہ ہے کرج مکتی کے لیے اب آج کے سمیہ میں چاہے کوئی گریب ہے چاہے مدھیم برگی ہے چاہے وہ جو کہے دھنوان ہے لیکن ہر ویڈیو کرج میں کہیں نہ کہیں فسا ہوا جرور رہتا ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرجہ ہوتا کیوں ہے اگر اس کے کارن کا پتہ چل جائے تو نیوارن اس کا سوتے ہو جائے گا لیکن بہت سے ایسے ویڈیو ہوتے ہیں جن کی نہ تو ڈیٹ ہے تاریخ مہینہ سن سمیہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پھر بھی جو کہ کرجے سے جوج رہے ہیں تو وہ کیسے اس سے مقت ہو سکتے ہیں تو یہ جانکاری دینے کا پریاس کر رہے ہیں کرجوں کا پہلے ہم کارن بتاتے ہیں دیکھو کرجوں کے کارن تو سیدھی سی بات ہے کسی سے پیسہ لینا اور چک نہیں پانا یہ کرجوں کا کارن ہو گیا لیکن کس کام پہ لیے ہم نے کس کام کے لیے ہم نے کرجہ لیا گیا اور اپنی خمدہ سے زیادہ کرجہ لے لینا یہ صدا جو کہے ڈوبنے والا راستہ ہوتا گیا جس کو ہم آسانی سے چکا سکتے ہیں وہ تو راستہ ٹھیک ہے لیکن جس کو ہم چکا نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہمت کر کے لے لیتے ہیں اور بعد میں پریشتتیاں کچھ ایسی بدل جاتی ہیں جس کے کارن سے ہم اس کو چکا نہیں پاتے تو پہلی تو بات یہ کہے کہ دوتی ایس کنڈلی کے اندر دوسرے اسطان کا مالک دھن کا مالک ہوتا گیا اور گیار میں اسطان کا مالک آئے کا مالک ہوتا گیا تو ایک سنچت دھن ہے اور ایک آتا ہوا دھن ہے اگر یہ دونوں ہی اسطان کے سوامی اگر چھٹے آٹھویں یا بارویں اسطان میں بیٹھ جائیں تو دھن آئے گا لیکن چلا جائے گا دھن ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مد میں لگ جائے گا اور وہاں لگ کر کے واپس جو ہے وہ نہیں نکل پاتا کہے تو ایسی استطی میں بھی بیقتی کرجدار ہو جاتا کہے دوسری کرجدار ہونے کے کئی کارن ایسے بھی ہوتے ہیں جو باستو میں ہوتے ہیں جیسے پورو کا اونچہ ہونا اور پسیم کا نیچہ ہونا یعنی پورو کے اندر آپ کا کوئی بھی مکان ہے آپ نے دو منجل تین منجل بنا لی لیکن پورو میں ایک منجل زیادہ ہے اور پسیم ڈاؤن ہے ایسی استطی میں آپ چاہے کتنے بھی بڑے پونجی پتی کیوں نہ ہوں آپ بھی دھیرے 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 کر کے اور کرجوں کے اندر بند جائیں گے کرجدار ہو جائیں گے اتر اگر کسی بھی طریقے سے اونچہ ہے اور دکشن نیچہ ہے آپ کا ایک ہی منجلی مکان ہے لیکن دکشن کا گراؤنڈ کھالی پڑا ہوا ہے اور ایسی استطی میں پسیم کا استان آپ کا کھالی پڑا ہوا ہے تو بھی آپ کرجدار ہو جائیں گے اتر کے اندر اگر اوپر جو کہ ایک منجل زیادہ بنی ہوئی ہے یا دیوار ہی اونچی ہے اور دکشن میں دیوار نیچی ہے یا ایک منجل کم ہے تو ایسی استطی کے اندر بھی آپ کرجدار ہو جائیں گے باستو تو یہ کہتا گیا کہ اتر میں اہاتے سے دیوار کھڑی کر کے آپ نے مکان بنائی اور اتر میں جگہ آپ نے چھوڑی نہیں ہے اور دکشن کا استانج اگر کھالی پڑا ہوا گیا تو ایک دن وہ پروپرٹی کسی نے کسی کی ہو جائے گی ارثات بک جائے گی اور بکے گی کیوں کرجوں کے کارن سے بکے گی آپ کے پاس پروپرٹی بھی چلی گئی اور دھن بھی آپ کے پاس نہیں بچا اور پھر بھی آپ کرجدار رہیں گے تو یہ کارن ہے ان کو تو آپ اپنے گھر میں دیکھ کر کے اور صدار سکتے ہیں لیکن اب اس کے علاوہ میں آپ کو کرج سے مکتی کا راستہ بھی میں آپ کو دینے کا پریاس کر رہا ہوں کرج کا جو مالک ہوتا ہے چھٹا استان چھٹا استان کا کارک ہوتا ہے منگل شنی تو منگل اور شنی جو ہیں یہ کرج کو دینے والے ہوتے ہیں جب منگل کا شنی کے ساتھ کہیں یوگ ہو جائے تو وہ بیکتی جو ہے کرجدار ہوتا ہے کہیں آپس میں درستی سنبند ہو جائے تو بھی جو ہیں وہ بیکتی کرجدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ منگل کو منائیے منگل وار کا پرت رکھئے گا ہنوان جی کی اپاسنا کیجئے گا ہنوان جی کو جو ہے سندور آدھی آپ چڑھائیے گا اور سنی وار کو جو ہے سنی کا دان آپ کیجئے گا اس سے بھی آپ کرجوں سے مکتی کی طرف آگے بڑھیں گے منگل کے منتر کا جاب کیجئے گا منگل استوطر کا پرت کیجئے گا رین مکتی دائک منگل استوطر ہے رین موچن منگل استوطر اس کا جو ہے آپ کو پرت کرنا چاہیے میں سویم کرجوں سے اُبھر کر کے آیا ہوں اسی لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اپنا انبھاو ہے اور انبھاو کا جو کہے لاب آپ کو لینا چاہیے اب میں آپ کو ایک اس کے اندر چھوٹا سا سادھن اور بتا رہا ہوں آپ گیارہ گومتی چکر لے لیجئے گا اور گیارہ گومتی چکر کے ساتھ میں گیارہ ہی کوڑیاں لے لیجئے گا اور گیارہ گومتی چکر گیارہ کوڑیاں اور اس کے ساتھ ایک یہ بسیش پرکار سے ایک روپے کا بنایا ہوا ینتر ہے جو آپ کو ہمارے سنسان سے ہی پرابت ہوگا اس جو یہ ایک روپے کا ینتر ہے اس کو ان تینوں چیزوں کو ساتھ میں آپ رکھے گا اور کیسر کا تلک انصب پر لگا کر کے لال کپڑے میں باندھ کر کے اور آپ اپنی تجوری کے اندر آپ رکھ دی گا اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کیسر نہ ملے تو آپ خلدی سے بھی ٹھیکہ آپ کر سکتے گئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اقدم اگر آپ دیکھو گے تو کوئی انبھاؤ کا پتہ نہیں ہوگا لیکن اس کا ریزلٹ جب سال بھر کے اندر آپ نکالو گے تو یہ دیکھو گے کہ میں کچھ کرجوں سے مکت ہو گیا ہوں اور آگے آپ کی آئے بڑھتی جا رہی ہے اور آگے رن کے مکتی کے راستے آپ کے کھلتے چلے جائیں گے اور ایک دن آپ رن سے مکت ہو جائیں گے یہ جانکاری میں نے آپ کو دی باقی اور جانکاریوں کے لیے آپ ان نمبروں پر سمپرک کر کے کاریالے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے اور آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں جان سکتے ہیں باقی ہمارے سنستان میں ہر پرکار کا کاری جو ہیں کیا جاتا ہے جوتی سے سمبندت بھی اور باستو سے سمبندت بھی آپ کا کہیں بھی کوئی ستھان ہے کوئی بھی آپ کی پروپرٹی ہے اس کا وزیٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں کوئی پروپرٹی خرید رہے تو وزیٹ کروا سکتے ہیں کوئی نئی بنا رہے ہیں تو بھی آپ وزیٹ کروا سکتے ہیں اس کا جو ہے لاب آپ لے سکتے ہیں باقی ہمارے کاریالے کے اندر ہر پرکار کے انستان چاہے وہ ویباہ کے لیے ہے ویابار کے لیے ہے اور روگوں کے لیے ہے سواستہ کے لیے ہے ہر پرکار کے انشان ہمارے کاریالے میں ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کروا کر کے لاب لے سکتے ہیں ان نمبروں پر سمپر کر کے باقی میں آج اتنا ہی کہوں گا نمسکار